آج کا ہمارا ٹاپک ہے انٹرنل سٹرکچر آف ارث ٹھیک ہو گیا یعنی زمین کی اندرونی ساخت یہ جو زمین ہے یہ جو پلینٹ ارث ہے جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں ہم اس کے بارے میں جاننے لگی ہیں کہ اس کا جو سٹرکچر ہے انٹرنل سٹرکچر ہے وہ کیسا ہے ٹھیک ہے باہر سے تو ہم یہ جانتے ہیں نا کہیں پہ پہاڑ ہیں کہیں پہ وادیاں ہیں کہیں پہ ندیاں ہیں کہیں پہ جو ہے وہ ڈیزرٹس ہیں یعنی مختلف طرح کے ایریاز یہاں پہ پائے جاتے ہیں فیزیکل فیچر جنہیں ہم کہتے ہیں تو اب انٹرنل سٹرکچر کے اگر ہم بات کریں تو انٹرنل سٹرکچر جو ہے اس کے اندر تین حصے ہیں ہماری ارث کے ٹھیک ہو گیا ہماری ارث جو ہے اس کے تین پارٹس ہیں آپ سب سے پہلے یہ سمجھے سب سے اندر والا حصہ جو ہے اسے کور کہا جاتا ہے اس کے باہر والا جو حصہ ہے اسے منٹل کہا جاتا ہے اور جو سب سے باہر کا حصہ ہے اسے کرسٹ کہا جاتا ہے یعنی کور مینٹل اینڈ کرسٹ ٹھیک ہو گیا کور کیا ہے سب سے اندر کا حصہ مینٹل اس کے اوپر کا حصہ اور جو کرسٹ ہے وہ سب سے باہر کا حصہ اب جو اگر ہم بات کریں سب سے پہلے کور کی جو سب سے اندر کا حصہ ہے تو کور کے اندر بھی دو پارٹس ہے ایک انٹرنل ہے ایک انسائیڈ پہ ہے انر کور اور ایک آؤٹر کور لیکن ہم دونوں کو ملا کے ان کی بات کرتے ہیں تو جو core ہے اس کی اگر ہم بات کریں almost کوئی موٹائی کی کہ وہ کتنا موٹا ہے تو وہ almost جو average اگر ہم اس کی لے تو وہ 3500 km موٹا ہے جی ہاں 3500 km ارت کا جو core ہے اس کی موٹائی ہے average موٹائی ٹھیک ہو گیا اور اس کا جو temperature ہے وہ کتنا ہے وہ کوئی almost 4500 degree centigrade جی ہاں 4500 degree centigrade اس کا temperature ہے اور اس کی موٹائی جو ہے وہ 3500 کلومیٹر ہے یہ تو کیا ہے جی یہ ارت کا کور ہے اور جو کہ سارے کا سارا تقریباً میگما ہے لاوہ ہے ایسا ہی ہے آگ کی بھٹی ہے ایک دوسری اگر ہم تیہ کی بات کریں منٹل کی تو جو منٹل ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو اس کی موٹائی جو ہے وہ ہے آلموسٹ کوئی 3000 کلومیٹر ٹھیک ہو گیا اب کور کی کتنی تھی 3500 کلومیٹر تو جو منٹل ہے اس کی ہے 3000 کلومیٹر کوئی ایوریج موٹائی ہے اس کی اور جو اس کا تیمپریچر ہے وہ تیمپریچر ہے آلموسٹ کوئی 850 سے لے کے 3600 دگری سینٹی گریٹ تک اب سوال یہ ہے کہ 850 سے 3600 تک کیسے ہے تو جو اس کی سب سے اوپر کا حصہ آ رہا ہے جو منٹل کا ایسا ہی ہے نا جو سب سے اوپر کا حصہ ہے وہاں پہ 850 ہے یعنی وہاں پہ کم ہے تیمپریچر اور نیچے جائیں جو حصہ کور کے اوپر ہے تو وہاں پہ 3600 دگری سینٹی گریٹ کا تیمپریچر ہے ایسا ہی ہے اور جب سب سے تھرڈ پارٹ کی بات کریں تو وہ ہے کرسٹ جو کرسٹ ہے اس کی موٹائی تقریباً کوئی 20 سے 70 کلومیٹر کی ہے یہ جہاں پہ ہم آباد ہیں اوپر اس کی نیچے کا جو حصہ ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کتنا 20 سے 70 کلومیٹر جو ہے اس کی موٹائی ہے اور یہ جو ویری کرتی ہے سمندر پہ کئی ہے تو وہاں پہ کم ہے اور جہاں پہ زمین ہے ہم تیمپریچر کی اس کی بات کریں تو اس کا جو ایوری تیمپریچر ہے وہ آپ کہہ لیں سٹارٹ ہوتا ہے زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے ایسا ہی ہے اوپر ہے تو ون سے سٹارٹ ہوگا اور نیچے جو جاتا ہے تقریباً جاتا ہے 870 دگری سینٹی گریٹ تک یعنی جہاں سے منٹل کا جو تیمپریچر ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ اس کا جو ہے ختم ہو رہا ہے کس کا کرسٹ کا تو اس طرح سے اگر ہم ارت کی شیب دیکھتے ہیں تو وہ ایک انڈے کی طرح ہے یعنی سب سے اندر اگر ہم انڈے کو دیکھتے ہیں جو انڈا ہے تو اس کے اندر کیا ہے اس کا جو پیلا حصہ ہے وہ کیا ہے جی وہ اس کا کور ہے اس کے باہر جو سفید حصہ ہے وہ اس کا منٹل ہے اور جو سب سے باہر اس کا چھلکا ہے انڈے کا وہ اس کا کرسٹ ہے جتنی موٹائیاں اس کی ہیں اسی حساب سے ارت کی موٹائیاں بھی آ رہی ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ارت کا انٹرنل سٹرکچر ہے